اسلام علیکم بیورس میرا نام محمد حمید ہے آج جو میں آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ویڈیو ٹاپ فائیو اسلامی سیریز سے متعلق ہے تو چلیے بغیر تاخر کیے ہم اپنا ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ نے کئی ساری سیریز دیکھی ہوں گی جن میں صرف آپ کا وقت برباد ہوا ہوگا اور شاید ہی ان سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو لیکن آج میں آپ کو ایسی پانچ سیریز کا نام بتانے جا رہا ہوں جو اسلامی تاریخ پر مستمل ہیں اور ان سیریز نے مسلمان نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کا کام کیا ہے اسلامی تاریخ پر بننے والی یہ سیریز بے شک بہت اچھی اور نایاب ہیں تو چلیے بنا وقت برباد کرتے ہو شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو دوستو اس لسٹ میں پاسوے نمبر پر آتے ہیں دا گریٹ سلجوک یہ سیریز جسے ترکی میں تیار کیا گیا تھا اس سیریز میں طاقتور مسلم اکمرانوں کو دکھایا گیا ہے بہترین اور بڑی جنگوں کو دکھایا گیا ہے سلجوک سلطنت کی تاریخ کو اس میں بخوبی بہت اچھے طریقے سے پیش کیا گیا ہے اور نہ ہی تاریخ کو بدل کر دکھایا گیا ہے سلطان ملک شاہ جو کی سلجوک سلطنت کے طاقتور سلطان تھے ان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس میں سلطان ارپرسلان کی تاریخ کو بھی پیش کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں منزیکرڈ کی جنگ کو بھی دکھایا گیا ہے جو سلدوکیوں نے بعض ان تینیوں کے خلاف لڑی تھی اور اس میں انہیں فتح نصیب ہوئی تھی وی ایف ایکس کا بھی سیریز میں کافی اچھے سے خیال رکھا گیا ہے اور جب جنگوں کو اس میں دکھایا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سچ میں یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اس سے ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس وقت کس طرح جنگیں لڑی جاتی تھی اور اس سیریز میں اگر سب سے اچھا کریکٹر کسی کا ہے تو وہ سلطان الپرسلان کا ہے جنہوں نے اس مینزی کڑ کی جنگ میں فتح نصیب کی تھی اور ترکی کے اناتولیہ علاقے پر اپنی حکومت قائم کی تھی اگر آپ سلوک سلطنت کی تاریخ پر ایک پل ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ میں اسے ضرور بناوں گا اگر بعد نمبر چار کی کریں تو اس پر آتی ہے سلطان عبدالحمید کی سیریز اسے بھی ترکی میں تیار کیا گیا تھا اس سیریز کی تاریخ سلطان عبدالحمید پر مجتمل ہے سلطان عبدالحمید سلطنت عثمانیہ کے ایک طاقتور سلطان تھے جنہوں نے کبھی بھی یہودیوں سے پیسے کے بدل یروشلم کی زمین کو نہیں بیچا سلطان عبدالحمید کو کئی بار یہودیوں نے پیسے دے کر زمین لینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بار بار منع کر دیا ایک طرح سے انہیں خریدنے کی کوشش کی گئی لیکن یہودی کامیاب نہ ہو سکے سلطان عبدالحمید کے رہتے یہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ حضرت عمر نے جب یروشلم کو فتح کیا ہے تو جو مہائدہ ہوا تھا حضرت عمر اور عیسائیوں کے بیچ وہ یہ تھا کہ یہودی آ سکتا زیارت کر سکتا لیکن یروشلم میں آواد نہیں ہو سکتا اس سے پہلے کہ خلافتوں نے بھی اس فیصلے کو مانا اور انہوں نے زمین کو نہیں بیچا اور سلطان عبدالحمید کے وقت فرانس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شو بنایا جا رہا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرومتی ہو رہی تھی تو سلطان عبدالحمید نے فرانس کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس نے یہ شو نہیں روکا تو وہ فرانس پر حملہ کر دیں گے اور انہوں نے اس شو کو نہیں چلنے دیا اور جو آل منظر پیش آیا اس ویڈن میں قرآن کو جلایا گیا ہے تو سوچی اگر یہ چیز سلطان عبدالحمید کے وقت میں پیش آئی ہوتی تو کیا ہوتا خلافت راشدہ کا تو بڑا ہنچا مقام ہے ان ستاون مسلم دیشوں سے بہتر صرف ایک خلافت ہے اگر آپ کو وقت ملے تو اس سیریز کو ضرور دیکھئے گا آپ کو اس سیریز کے ذریعے کافی کچھ تاریخ کے بارے میں جاننے کو ملے گا نمبر تین پر جو سیریل ہے اس کا نام ہے کرولوس عثمان یہ سیریل ارترل غازی کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کی نیو رکھنے والے سلطان عثمان غازی پر مستمل ہے یہ بھائی عثمان غازییں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی نیو رکھی تھی جو کی تقریباً چھل سو سے بھی زیادہ سالوں تک قائم رہی اور صدیوں تک دنیا کے ایک سوپر پاور بنی رہی کسی میں بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کا سامنا کر سکیں اس سلطنت عثمانیہ کی نی بہادر جنگجو نے رکھی تھی عثمان غازی کے بعد ان کے بیٹے ارحان غازی نے اس کی قیادت سنبھالی اور اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی سردوں کو اور آگے تک بڑھایا اس سیریز میں آپ کو عثمان غازی کی بہادری دیکھنے کو ملے گی سن 1299 میں عثمان غازی نے ترک قبائل کو ایک کر کے عثمانیہ سلطنت کی نیو رکھی اور اس پر انہوں نے سن 1323 تک اپنی حکومت قائم رکھی اناتولیہ کے کچھ علاقے سے انہوں نے اپنی سلطنت کی شروعات کی اور آگے چل کر ان کی سلطنت نے ایک وقت پر تین تین برے آزموں پر حکومت قائم کی تھی ایشیا یوروپ اور ایفریقہ اور تقریباً سن 1323 میں عثمان غازی کی وفات ہو گئی تھی کافی اچھی سیریز ہے اور مسلمانوں نے تو اس سیریز کو کافی پسند کیا ہے کافی ساری جنگوں کو بھی اس میں دکھایا گیا ہے میری رائے میں آپ اس سیریز کو ایک بار ضرور دیکھئے گا اگر آپ کے پاس وقت ہے ورنہ آپ چاہیں تو آپ عثمان غازی کی تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں نمبر دو کی بات کریں تو وہ سیریز ہے جو سب کے دلوں میں بستی ہے اور شاید آپ میں سے ایسا کوئی بھی نہ ہو جس نے اس سیریز کا ایک بھی اپیسوڈ نہ دیکھا ہو اور وہ ہے ارترل غازی ترکی کے اناتولیہ کے علاقے میں کائی قبیلے پر حکومت کرنے والے حکمران ارترل غازی کی تاریخ کو اس سیریز میں دکھایا گیا ہے یہ وہی ارترل غازی ہیں جن کے بیٹے عثمان غازی نے 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی نیو رکھی تھی جس نے آگے چل کر تین تین بر ریاضموں پر اپنی حکومت قائم کی یہ سیریز ایک بہادر جنگجو پر مستمل ہے جنہوں نے اپنی بہادری سے ترکوں کو اس علاقے میں قائم کیا یہ سلوک سلطنت کے لئے کام کیا کرتے تھے ان کی وفاداری سلوک سلطنت سے تھی کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے چار بیٹے تھے جس میں سے تیسرے بیٹے کا نام ارترل غازی تھا اور یہ وہی بیٹا ہے جس کے اوپر یہ پوری سیریز بنی ہوئی ہے سلوک سلطنت کی شہزادی اور ان کے بھائی اور ان کے باپ کو رومیوں نے قید کر لیا تھا جب یہ لوگ انہیں قید کر کے جنگل کے راستے سے لے جا رہے تھے تو ارترل غازی نے یہ دیکھ لیا اور وہاں پر اس نے ان کی جان بچائی اور اس کے بعد ارترل غازی کی پوری زندگی بدل گئی اسمان غازی سے پہلے ارترل غازی نے بھی ترک قبائل کو ایک کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک سلطنت کی نیو رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ خوش سلوک سلطنت کی بفادار تھے اس وجہ سے وہ نیو نہیں رکھ سکے آگے چل کر ان کے بیٹے اسمان نے سلوک سلطنت سے الگ ہو کر سارے قبائل کو متحد کیا اور ایک مضبوط سلطنت کی نیو رکھی اور ارترل غازی نے منگولوں کے خلاف ایک بیعت بڑی بگاوش شروع کی تھی نا تولیا کے آگے یہ منگول ارترل غازی کے رہتے بڑی نہیں پا رہے تھے یہ ایک بہترین اسلامی سیریز ہے جو ایک بہترین شخص پر مستمیل ہے میں سیریز کو آپ لوگوں سے دیکھنے کے لیے کیا کہوں اسے تو آپ لوگوں نے پہلے سے ہی دیکھ رکھا ہوگا امید گاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ ایسے ہی مزید ویڈیو اب تک پہنچتا رہے السلام علیکم